دن کی شروعات پانی سے کریں صویرے اٹھتے ہی سب سے پہلے پانی پیئے سوامی رام دیو جی اسی سوتر کو دوسری بھاشا میں کہتے ہیں اوشا پان کریں اوشا پان کا مطلب یہ ہے کہ صبح چار ویلے کے آس پاس اٹھنا اور اٹھتے ہی پانی پینا داند نہیں صاف کرنا، مو نہیں دھونا، کلہ نہیں کرنا پہلے پانی پینا داند ہی صاف کرنے تو رات کو صاف کر کے سوئے کلہ کرنا ہے تو رات کو کلہ کر کے سوئے صبح اٹھتے ہی پانی پیلے کیوں بینا ہے دو کارن پہلا کارن ہے رات پر آپ سو گئے تو مو میں لار بن گے وہ اکٹی ہو گئے دونوں طرف برپور ماترہ میں اکٹی ہو گئے اب آپ اٹھتے ہی پانی پیلیں گے تو سب اندر جائیں گی اور داند صاف کرنے لگیں گے تو یہ سب باہر نکل جائیں گی تھوکنا پڑے گا اس لیے اٹھتے ہی داند صاف نہیں کرنا مو نہیں دھونا پہلے پانی پیلیں تاکہ سب لار اندر چلی جائیں صبح کی لار جو ہے نا بہت الکلائی بہت جارا صبح کی لار کا میں نے پی ایچ نکالا تو ایٹ پوائٹ فور کے آس پاس اتنا الکلائی اور یہ اتنی میڈیسنل پروپرٹی والی ہے صبح کی لار کہ کہیں بھی آپ اس کو اپلائی کریے اس کے میڈیسنل ریزرڈ بہت لوگوں کو آج کے ممانے میں خاص خاص بیماریاں ہیں جیسے آنکھوں کے نیچے ڈارک سرکل ہوتا اگر کسی کو بھی یہ بیماری ہے تو ان کو آپ بولیے صبح صبح کی لار ہاتھ میں لگا کے ایسے مالش کرنا ہلکے تین چار مہینے کرا دیجئے ڈارک سرکل نکال جاتے کسی کو آنکھوں میں چشمہ ہے اگر وہ ہٹانا چاہتے تو صبح کی لار کو آنکھوں میں لگا یہ کاجل کی طرح سے آپ کا چشمہ اتر جائے کیونکہ چشمہ آنکھ میں لگتا ہی طرح ہے جب آنکھ کے لیکوڈ کی ایسیڈیٹی بڑھن ہوئی ہے اور یہ لار الکیلائن ہے یہ ایسیڈیٹی کو ایسے ہی کنٹرول کرنے کا کچھا آتار دیتا صبح کی لار کا اور بہت اچھا اپلیکیشن ہے شریف میں کہیں چھوٹ لگ گئی ہے اور وہ جلدی ٹھیک نہیں ہو رہی ہے آپ صبح کی لار اس پر اپلائی کر دو ٹھیک کر دیتا اور کہیں طرح سے اس کا اپیوگ ہوتا جیسے کسی کو کیل مہاں سے ہو جائے پنپلس ہو جائے اور بہت خراب چہرہ ہو جائے ان کو کہیں صبح کی لار لگا کے مالش کرو کیل مہاں سے کا دار بھی مٹایا ہو گیا میں نے جلے ہوئے کا دار مٹایا ہے سمیں لگتا ہے تھی انسان ایک پار میرے پاس ایک پیشنٹ آیا تھا جس کو ہاتھ جل گیا تھا دودھ گرم دودھ سے ہاتھ جل گیا تھا تو ٹھیک ہو گیا لیکن نشان نہیں مٹ رہا تھا اور اس پیشنٹ وہ پیشنٹ کو جروری تھا کہ وہ نشان مٹ نہیں چاہیے وہ پیشنٹ ایک لڑکی تھی اس کی شادی ہونے والی تھی تو اس کے گھر میں سب پریشان تھے کہ سوصلال بابی میں دیکھ لیا تو بتانی کیا ہوگا تو میں نے کہا ایسی کوئی بات نہیں آپ بتا دو ان کو انہوں نے کہا نہیں نہیں ہمیں بتانی نہیں تو میں نے کہا سوہ ایک لار لگا لو ٹھیک کر دے گا ہاں ٹھیک کر دے گا میں نے کہا کر دے گا اس میں مفت کا ہے کچھ کی خرچہ نہیں ٹیکس پری ہے کوس پری ہے سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہے ایکسپائیری ڈیٹ کچھ نہیں ہے آپ کر لو اس کو تو اس نے کیا یہ مطروب سے کیا ساتھ سے آٹھ مہینے میں جلے ہوئے کا سارا نشان مٹ گئے اس کے لئے تن مور ملو آپ کو کبھی دیکھنے میں آیا ہے کہ جانوروں کو جب بھی چوٹ لگتی ہے وہ چاٹنے لگتے آپ نے چوٹ پر چاٹ کے ہی ٹھیک کر لیتے تو جانوروں کا بھی یہی کہانی ہے اور چوٹ کو چاٹ کر وہ ایسے ہی ٹھیک کر لیتے گاہ اپنے بچے کو چاٹ چاٹ کر اس کی ساری بیماری مٹا دی منشبی کر سکتا ہے بس اس میں تھوڑا سینسبل ہونے کی ضرورت ہے میں نے بہت پیشنٹ پر اس کے ایکسپیریمنٹ کیے ہیں ایک پیشنٹ میرے پاس ہے کینسر کا ہے اس کو کیمو ترپی ہوا تو کیمو ترپی میں آپ جانتے ہیں بال من سب اوڑ گئے لیکن ابھی وہ ٹھیک استفی میں ہے اب اس کو بال واپس لانے ہے تو میں نے کہا تو یہ لار لگا تو وہ لگا رہا ہے اور دھیرے دھیرے نئے بال آ رہے ہیں تو سبہ کی لار کے بارے میں میں نے بچپن میں سنا تھا میری دادی بودھتی بھی کہ اس کو تھوکنا نہیں نہیں تو پاپ پڑے گا ایسا ہوئی جانتی میری دادی اب وہ اس کو سمجھ میں نہیں ہے وہ ہی پاپ پڑے گا پنے ہوگا میرے آپ سمجھ میں آیا وہ کیوں بودھتی تھی پاپ پڑے گا کیونکہ وہ میرے لیے کیلتی ہے تو اس لیے آپ سبہ کی لار کے بارے میں تھوڑے کوشس ہو جائیے اس کو برش کر کے پیسٹ کر کے تھوکیاں مطلب واش ویشن میں کتنا ویسٹ کر رہے ہیں اور اس سے بھی زیادہ ویسٹ کر رہے ہیں گھٹکا تھا کے تپاپ اکھا کے جگہ جگہ تھوک 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 تو شہر گندہ کر رہے ہیں شریع کا نقصہ آپ کے شریع میں بھگوان نے ایسی ویوستہ دی ہے آپ بھگوان کا دھنیواب کریے میرے پاس دو پیشنٹ ایسے ہیں جو کینسر کی لاسٹ سٹیج میں ہیں اور ان کے بچنے کی سمدھاظنا بلکل نا کے برابر ہے کیونکہ ان کی لار گرنتیاں پوری طرح سے ختم ہو گئی ہیں اب ان کو چائے بھی پلاو دودھ بھی پلاو تو سب باہر آ جاتا ہے کچھ بھی اندر نہیں جاتا کیونکہ لاری نہیں ہے ہیں دونوں کروڑ پتی تو مجھ سے کہتے ہیں کچھ بتا دو کچھ بتا دو تو جانے کا اچھا ایسا کرو زیادہ پیسہ ہے آپ کے پاس تو امریکہ سے ایمپورٹ کرو لار کا سیشے آتا ہے امریکہ میں ملتا ہے امریکہ میں کچھ کمپنیاں ہیں جو لار کا بزنس کرتے ہیں وہ منوشی کی ہی لار ہوتی ہے اس کو جیسے شیمپو کا سیشے ہوتا ہے نہ اس میں بھر کے بیچتے ہیں پانچ میلی گرام کا ایک سیشے دس ہزار ہوتا ہے تو وہ دونوں کینسر پیشنٹ ہر دن دس سے بارے سیشے کنزیوگ کر لیتے ہیں ساٹھ سے ستر ہزار کھرچ کرتے ہیں لیکن اسططی اگلے دن سوبر پھر وہ ہی ہو جاتی ہے مو پورے کا پورا سوکھا رہتا ہے میں نے دوسرے کی لار کسی دوسرے کو کام نہیں آگی لیکن وہ اپنے سنتوش کے لیے کرتے جنروں گے گی تو بہدان نے آپ کو یہ ویبستہ دی ہے اس کو خراب مت کرنا اب یہ ویبستہ خراب کہاں ہوتی ہے ایسے ہوتی ہے وہ جنروں لار بننا سب سے زیادہ کم ہوتا ہے تب جب آپ کوئی ایسی وستو کا اپنے موں میں جو انٹی الکلائن ہے انٹی الکلائن بہنے چھار کے بھرود کوئی بھی وستو آپ اپنے موں میں تو لار کا بننا کم ہوگا اس کا اتپن کم ہوگا اب ایسی کونسی وستو ہیں ہمارے جیون میں آپ جتنے بھی ٹوپیسٹ کرتے ہیں یہ سب انٹی الکلائن یہ سب آپ کی لار کی اتپن کرنے کی چھمتہ کو بھٹاتے ہیں کالگیٹ ہو کلوز اپ ہو پرپسوڈنٹ ہو سباکہ ہو فورہنس ہو سارے کے سارے ٹوپیسٹ ایسے ہیں جو الکلائنٹلی کو بھٹاتے ہیں اس لیے میری آپ کا ریکویسٹ ہے کہ پیسٹ منت کریے کیونکہ آپ کی لار بننا کم ہو جائے گی پیسٹ کرنے سے اور پیسٹ میں ایسا کیا ہے جو لار کو بھٹاتا ہے پیسٹ میں کیمیکل ملائے جاتا اس کا نام ہے سوڈیم لارل سلفیٹ یہ سوڈیم لارل سلفیٹ کو جہر مانا جاتا دنیا میں یہ تھوڑی بھی ماترہ میں جیپ پر آپ ڈال دیں تو لار بنتیوں کو سکھا دیتا پوری طرح سے اس لیے دنیا میں جو بھی سنسبل ڈاکٹرز ہیں داتوں کے دینٹسٹ وہ سب برش کرتے ہیں برش کو کبھی پیسٹ نہیں لگتے امریکہ یوروپ کے بہت سارے دینٹسٹ کو میں جانتا ہوں تھروں ایمیل اور میں ان سے بار بار پوچھتا ہوں آپ کیا کرتے ہیں پیشنٹ کو کیا بتاتے ہیں وہ کہتے ہیں ہم نہیں کرتے ہیں ہم یہ اس کے والے نہیں کرتے ہیں کیوں وہ کہتے ہیں تم کو نہیں معلوم لار بننا کم ہو جاتا ہے میں پوچھتا ہوں آپ کرتے ہی جاتے ہیں انہوں نے ان کا خالی برش رگڑتے ہیں پیسٹ نہیں لگاتے ہیں اور امریکہ میں تو آپ کو معلوم ہے کالگیٹ، ٹلوز اپ، پیپ سورینٹ سبھی ٹوپیسٹ پر وارننگ پرنٹ ہوتی ہے اسٹی چھوٹری وارننگ ویدانک چیتا ہوتی ہے اس پہ لکھا ہوتا ہے پلیز کیپ آؤٹ بس کالگیٹ پر ریچ بیلو سکس یرز چھ سال سے کم عمر کے بچے کو یہ کالگیٹ نہیں دینا سیکنڈ سٹیٹمنٹ ہوتا ہے پلیز کانٹکٹ بچے نے یہ پیسٹ کر لیا تو ترمت ہسپیٹل لے کے جانا تھرڈ وارننگ ہوتی ہے if you are an addon then take the paste on your brush at your own risk in pea سائز pea سائز چلے یا مٹر کے دانے سے بھی چھوٹا اتنی سی ماترہ میں ہی brush پر پیسٹ لینا وہ بھی اپنے رسک پر لینا اتنی شاپ وارننگ پرنٹ ہوتی ہے toothpaste ہندوستان میں چاہتا ہے اس کا اُلٹا ہوتا ہے ٹی وی میں دکھاتے ہیں brush بھر بھر کے paste امریکہ میں کہا تو بھلکل تھوڑا سا لے کیونکہ اس میں sodium laurel sulfate ہے اور وہ آپ کی لار اتبادن شوطہ کو ختم کر دے گا تو تھوڑا سا ہی لینا ہم کو ٹی وی بتاتا brush بھر بھر کے لینا اور دن میں تین تین بار لینا صبح بھی لینا دوپیر کو لینا شام کو لینا تو یہ ٹی وی کے جو advertisement ہے جس سے ہم فسے ہیں اس میں سے باہر نکلئے جو sensibility ہے اور آپ کی intelligence اس کا use کرئے لار کو بڑھانے والی چیزوں سے داکھ ساف کرئے نہ کی گھٹانے والی چیزوں سے تو آپ بلیں گے کونسی چیزیں ہیں جو لار کو بڑھاتی ہیں نیم کا داتون سب سے زیادہ لار بڑھاتا ہے کر کے دیکھ لیجئے نیم کے داتون کو جیسے آپ داکھ کے بیٹھ میں فسائیں گے پرند لار بننا شروع ہو جائے نارمل جتنی بنتی ہے اس سے تین بنا زیادہ بنے گی کر کے دیکھیں اور جیسے جیسے آپ اس کو چباتے جائیں گے لار کا production بڑھتے ہی جائے گا بڑھتے ہی جائے گا بڑھتے ہی جائے گا اس لیے best quality ہے نیم کا داتون ایسے ہی بابول کا داتون بابول کا داتون جتنا چبائیں گے لار کا اچھا جنہیں بڑھیں پھر آپ بولیں گے نیم کا داتون چباتے سمیں لار کو کیا کرنا پیتے رہی ہے اس کو دھوکیے مات آپ کو اتنی quality ہے اس میں ایک تو نیم کا رس آ گیا اوپر سے لار بھی ہے دونوں best alkaline product ہیں نیم کے داتون کو چباتے ہوئے جو لار کو پی سکتے ہیں میں ان کو اسٹام پیپر پر لکھ کے دے سکتا ہوں جتنگی میں ڈائیویٹیز کبھی ہو نہیں سکتا ارثورائیٹیز ہوگا نہیں کبھی آگا کیونکہ ایسی بیٹی بڑھیں گے نہیں بلڈ کی الکلائن رہے گا بلڈ اور بلڈ الکلائن رہے گا تو ڈائیویٹیز ارثورائیٹیز ہرٹ اٹیک کارڈیا کرے سپریڈ ایمبریج پیرالیسز کچھ نہیں ہونے والا اس لیے نیم کو بھارت میں داتون کے لیے سب سے اچھا مانگا تو نیم